بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی اس وقت پاکستان کا پاکستان کے سوشل میڈیا کا ایون کے پاکستان کے میڈیا کا بھی سب سے ہارٹ اور بڑا ایشو یہی ہے کہ بلال سعید کی ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے آپ سب لوگوں نے دیکھ لی ہوگی اس حوالے سے میں نے بھی ایک ویڈیو بنائی کچھ اس میں اپ ڈیٹ آئی ہے اور پچھلی ویڈیو میں میں نے غلطی سے بتا دیا تھا کیونکہ میرے پاس انفرمیشن رونگ تھی چونکہ ٹاپک ہار تھا اور میں آپ کو ٹھیک سے کریکٹ انفرمیشن نہیں دے سکا تو میں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے اس ویڈیو کے آغاز میں ہی کہ بلال سعید جس لڑکے کو تپڑ مار رہے تھے وہ ان کے بھائی ہے جو میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو یہ خبر بلکل ٹھیک ہے یہاں تک اور ان کا نام ہے رزا سعید ایک بات دوسری بات میں نے آپ کو بتایا ہی تھی کہ یہ واقعہ دس جنوری کو پیش آیا دس جنوری دوہزار بیس یعنی کہ پچھلے مہینے کی دس تاریخ کو پیش آیا یہ واقعہ بلکل دس تاریخ کو پیش آیا میرے یہ والی انفرمیشن میں بلکل ٹھیک تھی کریکٹ تھی تیسری انفرمیشن میں نے آپ کو دی کہ یہ لڑکی بلال سعید کے بھائی کی گلفرنڈ تھی یا ان کی دوست تھی تو یہ انفرمیشن غلط تھی یہ مجھے جس نے بھی انفرمیشن دی بلکل غلط تھی اصل خبر یہ ہے کہ یہ لڑکی رزا سعید یعنی بلال سعید کے بھائی کی بیوی تھی یعنی بلال سعید کی یہ بھابی تھی ان کو یہ مار رہے تھے دوسری اس میں بڑی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایک اینکر صاحب ہے جنہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے ان کا مین سریم میڈیا سے الیکٹرونک میڈیا سے تعلق ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں اپنے چینل پر بیٹھ کر کہ یہ ایک گھسہ پیٹا سا ٹاپک ہے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا اور یوٹیوب پر چونکہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نمبر بنانے ہیں انہوں ریٹنگ کے لیے کچھ بھی کرنا ہے ایسا ہے تو ویسا ہے تو ان کو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ جب اپنے نیوز چینل پر بیٹھ کر آئے دن فیک نیوز چلاتے ہیں آئے دن آپ فیک ٹوئیٹس کرتے ہیں آپ جالی اور جوٹی خبری چلاتے ہیں آپ مریم نواز کے لیے برپور کمپین کرتے ہیں مریم نواز کے لیے بطور رہے میڈیا سیل میڈیا پرسن کام کرتے ہیں مریم نواز کے لیے آپ بطور رہے ٹاؤٹ کام کرتے ہیں میڈیا پر بیٹھ کر تو تب ہم نے آپ کو کبھی کہا کہ بھائی ایسا ہے تو آپ مو اٹھاکے مینسٹریم میڈیا سے سوشل میڈیا پر آگئے یوٹیوب پر آپ لوگوں نے چینل بنا لیے بہت سارے انکلز نے بنا لیے اور ادھر آ کر اپنے آپ کو دانشور سب پیش کر رہے ہیں یوٹیوب پر جو دنیا بیٹھی ہوئے سالوں سے ان کے بڑے بڑے نام ہیں میں ان میں سے بلکل نہیں ہوں میں آپ کو سامنے پہلے بھی کر دوں دوسری بات مجھے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ٹاپک کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اس کو فہم مل رہا ہے یہ ہے تو وہ ہے اس وقت آپ جس طرف بھی دیکھتے ہیں تو ایک ہی ایشو ڈسکس کیا جا رہا ہے بلال سعید کوئی بھی میڈیا ہو کچھ بھی ہو کیونکہ اس جگہ پر صاف نظر آ رہا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے ایک عورت کو مارا جا رہا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ بہت ہی بسلوکی کے ساتھ مار رہا ہے دوسری بات ہم ان کی پرسنل لائف ڈسکس نہیں کر رہے لیکن جب بھی آپ کے پاس کوئی پبلک پرسنلٹی ہوتی ہے کوئی سیلیبریٹی ہوتی ہے تو ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے جس طرح عمران خان صاحب نے شادیاں کی اس حوالے سے ہیڈ لائنز بلتی رہی بڑے بڑے انگلیش اردو اخبارات کے اندر سٹوریز لگتی رہی ہیڈ لائنز لگتے رہے تو پبلک سیلیبریٹی وہ چاہے مذہبی ہو سیاسی ہو سپورٹس کے حوالے سے ہو شو بس کی ہو کسی بھی انڈرسٹی سے تعلق رکھتے ہو ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بری بات نہیں پوری دنیا کے اندر جنرلزم کیا ایک یہ اصول ہے کہ بڑی پرسنلٹی کو ڈسکس کیا جاتا ہے ان کے بارے میں ہونے والے ایون کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اگر کسی ہیروین کا بچہ بھی ہونے لگاؤ تو وہ لوگ آپ کو خبر دیتے ہیں اور وہ اس وقت اس دن کی سب سے بڑی خبر ہوتی ہے ایون کے اس بچے کا نام بھی سوچ لیا جاتا ہے اس پر ہی جنگیں چل رہی ہوتی ہیں اس پر خبریں چل رہی ہوتی ہیں اس پر تفسریں ہو رہے ہوتے ہیں میری نظر میں یہ ٹاپک اس لیے اہم تھا کیونکہ پورے پاکستان کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے دوسری بڑی بات اس کے اندر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے اینکرز اپنے چینلز چھوڑ کر یوٹیوب پر آ چکے ہیں یہاں پر دانشور بندے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی وہ اسی طرح سے اپنی سیاسی جماعتوں کی کیونکہ ہر اینکر کی اپنی ایک سیاسی جماعت کی وابستگی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتے کہ میں نے اس سیاستدان کے لیے کام کرنا ہے بس ان کا بیانیاں چلانے کے لیے انہوں نے یوٹیوب چینلز بنا لی ہے ان کی باتوں میں آنے کی بجائے آپ یوٹیوب کے بڑے چینلز جو ہے جو اچھے چینلز ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے چینلز ہیں ان کو صرف فالو کریں اس معاملے میں کیا اپ ڈیٹ تھی یہی کہ رضا سعید اور بلال سعید جو دونوں بھائی ہے ان کی لڑائی ہوئی رضا سعید کی اہلیہ یعنی کہ بلال سعید کی جو بھابی ہے وہ بھی بیچ میں تھی تھوڑی سی مارک اٹھائی وہاں پر ہوئی گھر کا ہی کوئی معاملہ تھا وہ بات ابھی تک سامنے نہیں آسکی پولیس وہاں پر موجود تھی یہ معاملہ پولیس سٹیشن جاتا ہے پولیس سٹیشن میں جا کر صلح صفائی ہو جاتی ہے کیونکہ پولیس کی پہلی کوشش ہمیشہ لڑائی جگڑے میں یہ ہوتی ہے کہ صلح صفائی ہو جائے اس کی بجائے کہ ہم ایف آئی آر دیں کیونکہ ایف آئی آر جب دی جاتی ہے تو کروس ایف آئی آر ہوتی ہے دونوں پارٹیوں پر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اب تک کے لیے یہی اپ ڈیٹ تھی میرے پاس جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے میں پھر اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے اس لڑکی کو بلال سعید کے ساتھ جو لڑکا ہے رضا سعید اس کی گل فرنڈ بتایا جو کہ ایک غلط خبر تھی باقی آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں چینل کو اگر بھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد